تو ہیلو بھائی لوگ کیا حال چالے تم لوگ کے تو ویلکم بیک داندر ریوڈیا تو گئی سوڈیوڈیو ہم بات کریں گے جس کا لوگوں کو اتنے دنوں سے انتظار تھا یعنی پتھان کا ٹیزر آ چکا ہے بھائی لوگ اور تمہارے بھائی نے ٹیزر دیکھا اور جس طریقے کا بوال مال بنائے نے اس میں اس پچل کو میں کنفرم بتا رہا ہوں کنفرم کی یہ کیجی اپ کا ڈے ون کا ریکارڈ ٹوگ سکتے ہیں ہندی بیلٹ کا کیونکہ گئیس دیکھو اس کا کریز تم نے دیکھا نہیں ہے بھائی ساب یہ اثر کے کی فین پھولوئنگ اور اس کا کریز بھائی ساب یہ کیجی اپ کا ایزیلی ریکارڈ ٹوگ سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی تو گئے گا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اپینین ضرور بتانا بھائی لوگ اس کے ہاتھ ہے ٹیزر پہ تو گائیس تمہارے بھائی نے اس کا ٹیزر دس سے بارہ بار دیکھا اور بھائی ساب دیکھنے کے بعد یار کیا ٹیزر بنائے آئے تو گائیس دیکھو اس کے جو سٹارٹنگ بتات ہے کہ گائیس پتھان تو گیا مطلب پتھان زندہ بھی ہے یا مر گیا کیونکہ اس کو تین سال پہلے کسی مشن پہ بھیجا گیا تو وہاں پہ جا کے وہ پکڑا جاتا ہے اور بھائی ساب اس کے بعد پتھان یعنی اپنے شاروک خان کی انٹری ہوتی ہے اور بھائی ساب 35 سیکنڈ ہوتے ہیں ٹیزر کو سٹارٹ ہوئے اور وہاں پہ ہوتی ہے اپنے کینگ خان یعنی بادشاہ کی انٹری تو بھائی ساب اس جگہ پہ کتے تالی پٹنے کا منہ ہوا تو بھائی ساب کیا چیزیں سٹی م مہاری تمہارے بھائی نے کیا پلا جواب ان کی تھی یار کیونکہ پتھان مرا نہیں زندہ ہے تو بھائی ساب اس یہ پتھان بطلب شاروک خان کے موہ سے جب ڈائلوگ نکلتا ہے نا گئیس کتا ہے گوز بمس بولوں گا میں کیا بوال چیزیں لگتی یار یہاں پہ بھائی لگ اس کے بعد ہوتی ہے ٹیزر میں ایکشن سیکوینس تو بھائی ساب ایکشن پر ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا لگتا ہے تو بھائی ساب بہت باریک طریقے سے کام کیا ہوئے بھائی ساب کیا ا بھائی اس جگہ کا تو گئیس تمہارا بھائی کو اس مووی کے لئے ایک چیز زیادہ ایکسائٹیٹ کر گئی اس کے ایکشنس تو بھائی ساب جس طریقے سے بولتے ہیں نا بھوم شاروک خان تیزر ایک دم بھوم تو بھائی لوگ آتے ہیں اس کے سیکنڈ اینی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کو دیپکا پادکون تو گئیس ان کو دیکھنے کے بعد تو لونڈے کی چال اور دھال بدل جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں ہمارے سخت لونڈے یعنی جان ابراہیم تو بھائی ساب ان کے دو سے تین سینے بس بھائی ساب بندے میں کترناک لگ رہا ہے جہاں پہ شاروک خان اور جان ابراہیم کے پھائیٹ سینے اس میں تو مزہ آئے گا مووی دیکھنے کے بعد تو گئی لگ اوورال بات کی جائے تو ٹیزر ایز اچھا لگا تمہارے بھائی کو زبردست بول سکتے ہیں تو گئیس دیکھو ٹیزر بڑی آئے جو کہ گوڈ ٹیزر بھی ہیں اور بھائی ساب جس طریقے سے شاروک خان سے لوگوں نے امید لگا کے رکھی ہے شاروک خان نے وہ نہیں توڑی کیونکہ آدھی پور بیٹو کے کلیکشنز دیکھو تم بھائی ساب دن پہ دن گرتے ہی جارے ہیں کنٹارہ بھاری بھرتے ہی جارے ہیں تو گئیس تمہیں کیا لگتا ہے یہ سر کے بولیوڈ کو پھر سے آپس لا پائے گا یا نہیں تو ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں تب تک کے لئے سبسکرپ کر لینا تو جے ہند جے بھارت